آپ کی ہاکی لگتا ہے کہ اب اس قابل بھی نہیں رہی کہ لوگ اس کے بارے بات کریں بہتی مایوسی کی بات ہے اور لگتا ہے کہ بلکل گوئنگ ویڈ دا ونڈی ہوتا سر ویسے چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے چلنے دیں دیکھیں ہاکی ہمارا قومی چھیل ہوا کرتا تھا دو ہزار بارہ میں میں نے انڈیا میں جا کے ہاکی کھیلی اور تین سا چار دفعہ میں انڈیا گئی جاں پہ میں نے ہاکی کھیلی انڈیا کی ٹیم تب بھی ہم سے اچھی تھی لیکن تب وہ اس لیول پہ نہیں تھی جس پہ آج ہے وہ گرین شرڈز کبھی ہاکی کے ہیوی ویٹ ہوا کرتے تھے مگر آج آلمی ایونٹ سے بھی باہر ہیں جبکہ بھارتی ہاکی ٹیم ہم سے کئی آگے نکل جب جیسے آپ نے ان کا ان کا بنچ پلیئر بنچ بہت بڑا ہے گرم پڑوس کا ہی اب تذکرہ کریں کرکٹ سے لے کے ہاکی تھا وہ دے لیکڈ بہائنڈ آس اب انہوں نے کیا کیا ہاکی پرو لیگ کر دی کبڑڈی پرو لیگ کر دی ہم کہاں کھڑے ہیں اس سیچویشن میں آپ یہ کہتے ہیں دوہزار چار میں جب ہم ایک ٹور کرنے میں وہاں گیا ایز میریزر پاکستانوں کی ٹیم تو آپ لڑکی ہیں اور لڑکے جو اس وقت ان کے ٹیم میں ہیں ان کی ایک کروڑ سے ڈیر کے اور پر اینم ان کی انکم ہے نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کومن ویلتھ گیمز 2022 سے شٹارٹ ہو چکے ہیں کومن ویلتھ گیمز برمنگم میں ہو رہے ہیں کومن ویلتھ گیمز میں بھارتی ہاکی ٹیم کا سفر شٹارٹ ہو چکا ہے جیہاں دوستو جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ بھارتی مووینز ہاکی ٹیم نے اپنا پہلا میچ کومن ویلتھ میں کھیل لیا ہے پہلے میچ میں انہوں نے گھانا کو 5-0 سے پیٹ دیا ہے جیہاں دوستو بھارتی ہاکی ٹیم نے ساندار کھیل دکھاتے ہوئے گھانا کو 5-0 کے مقابلے ہرا کر رکھ دیا ہے گھانا کے خلاف ملی اس ساندار جیت کو دیکھ کر ایک بار پھر پاکستانی میڈیا نے انڈین مووینز ہاکی ٹیم کی جمکر تاریف کی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے انڈین مووینز ہاکی ٹیم کی اس جیت کو لے کر کیا کہا ہے وہ ہاکی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں پی ایچ اپ کے سیکریٹری دوسری باری لے رہے ہیں آسف باجبہ وہ سوڈزر لینڈ چلے گئے بجائے اس کے کہ انکوائری ایدھر انکوائری کمیٹی بنا دی کس بات کی انکوائری سب کو نظر آ رہا ہے انکوائری کمیٹی کے بعد قطاع کلامی اس کے بعد بلکو خاموشی نہیں ہے یا کچھ ہوا میری نظر صاحب نہیں گزرا شاید کچھ بھی نہیں ہوا یہ لوگوں کو صرف آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی کہ پریشر کم ہو جائے آپ ذمہ داروں کو سزا دیں میرے خیال میں پورے ہاکی سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہوگا اور جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا ہاکی ایسی تباہی کی طرف جائے گی آپ دیکھیں نا کہ ہم انیس سو چوراسی کے بعد سے اولمپک گیمز نہیں جیتے آپ اندازہ لگائیں کہ اٹیس برس سے اولمپک گیمز نہیں جیتے انیس سو چوراندے کے بعد سے ورلڈ ٹپ نہیں جیتے تقریبا ہمیں کتنے اٹھائیس برس ہو گئے تو کون ہے اس کا ذمہ دار اور دوسری باری لے رہے ہیں آسیب باجبہ اپنے منظور نظر لوگوں کو نواز رہے ہیں وہ رانہ زہیر صاحب ہیں وہ وہاں پر اپنے سارے گمکس کر رہے ہیں پی ایچ ایف کے صدر خالص سجاد تھوک ہے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا انڈین وومنس آکی ٹیم کی جم کر تاریف کر رہا ہے اور تاریف بنتی بھی ہے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی وومنس آکی ٹیم کا کچھ اتا پتا ہی نہیں ہے جس پرکار انڈیا ہاںکی میں چاہے پوروس ہو یا مہلا دونوں میں تیجی سے ترقی کر رہا ہے یہ دیکھ کر پاکستان کو کافی صدما یا درد محسوس ہو رہا ہے کیونکہ بھارت نہ کیول پوروس ہاںکی میں بلکہ مہلا ہاںکی میں بھی کافی آگے نکل رہا ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ